بسم اللہ الرحمن 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 بنائیں گے توا مچھلی بنانا بہت ہی آسان ہے بڑی ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سی توا مچھلی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے الحمدللہ یہاں پہ گیارہ کلو مچھلی ہوئی ہے اور چار دانے ہیں ایک دانہ کتنا وزن ہوگا اس کا کونے تین کلو مچھلی جتنی بڑی ہوگی اتنی مزے کی ہوگی چونکہ اس میں موٹے موٹے کانٹے ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں موسم جو ہے وہ بھی بڑا ہی خوشگوار ہو چکا ہے صبح صبح ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ابھی جو ہے وہ دھوک نکل آئی ہے موسیقی موسیقی زبرز زندہ بات الحمدللہ جی چارو مچھلیاں ہو گئی ہیں تیار بسم اللہ الرحمن مچھلی کو دھولیں گے تو الحمدللہ مچھلی جو ہے وہ دھولی ہے اب سب سے پہلے مچھلی کو مسالہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن ایک برتن میں نمک لے لیں گے حلدی بسم اللہ الرحمن تھوڑی اجوائن دردری کھٹی ہوئی سرخ مرچ پسی ہوئی سرخ مرچ دھنیا پاورڈر بسم اللہ الرحمن نمبر نہیں چھوڑیں گے بسم اللہ الرحمن تھوڑا سا ککنگ آئل جو ہے وہ ڈال لیں یا زیتون کا تیل جو ہے وہ ڈال لیں الحمدللہ جی مسالہ ہو گیا تیار بسم اللہ الرحمن مچھلی کو مسالہ لگائیں گے مچھلی کو ایک سائیڈ پہ ہی مسالہ لگانا ہے سکن والی سائیڈ پہ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الحمدللہ جی مچھلی کو مسالہ لگ گیا اور اب تقریباً دو گھنٹے کے لیے مچھلی کو میرینیٹ ہونے دیں گے اور جب تک مچھلی جو ہے وہ میرینیٹ ہو رہی ہے تب تک مزیدار سی چکنی پیال کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے دھنیاں کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن سبز مرچ تھوڑا نیمبو نہیں چوڑیں گے بسم اللہ الرحمن اس سے چٹنی کا مزہ بھی آئے گا اور چٹنی جو ہے وہ کالی بھی نہیں ہوگی بے شک دو دن پڑی رہے گی بسم اللہ الرحمن نمک ڈالیں گے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح رگڑ لیں گے الحمدللہ جو کونڈی میں چٹنی بنتی ہے نا وہ بڑی ہی مزے کی بنتی ہے گرینڈر میں یا مشین میں وہ مزہ نہیں آسکتا جو کونڈی کی چٹنی کالتا ہے اور جتنا زیادہ رگڑیں گے اتنا زیادہ مزہ الحمدللہ جی ساری چیزیں اچھی طرح پس چکی ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن دہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الحمدللہ مچھلی کے لیے مزے دار سا رائتہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن تو مٹی رکھ لیں گے توے کے نیچے بسم اللہ الرحمن بڑا سا توہ جو ہے یہ چڑھا لیں گے تندور کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ توہ اچھی طرح گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن تبے پہ سرسوں کا تیل جو ہے یہ ڈالیں گے مچھلی اور کریلے یہ سرسوں کے تیل میں بنائے ہوئے ہی مزہ دیتے ہیں تو جب بھی مچھلی بنائیں کوشش کریں کہ سرسوں کے تیل میں بنائیں اور جب بھی سرسوں کا تیل ڈالیں اس کو پہلے جلا لینے تاکہ جو اس کا اپنا ہے نا کڑواپن وہ ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن 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 الر ایک ایک کر کے ساری مچھلیوں کو پکاتے جائیں گے اور سب سے پہلے سکن والی سائٹ جو ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ توا جو ہے وہ بہت زیادہ گرم تھا اور مسالہ جو ہے وہ جال جانا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیس کافی بڑے ہیں ان کو درمیان میں سے کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی مچھلی ہو گئی ہے تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 مچھلی جو ہے وہ دیکھنے میں بڑی ہی مزیں کی تیار ہوگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ابو جی اب زندہ باد معشر پتر مزہی آگئی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرس دی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن